ابو معاویہ نے اعمش سے انہوں نے معرور سے اور انہوں نے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا آپ قابعہ کے سائے میں تشریف فرماتے آگے وقعہ کی روایت کی طرح ہے البتہ اس میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے زمین پر جو بھی آدمی فوت ہوتا ہے اور ایسے اونٹ گائے یا بکریاں پیچھے چھوڑ جاتا ہے جن کی اس نے زکاة عدا نہیں کی صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار تین سو ایک ربع بن مسلم نے محمد بن زیاد سے اور انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے لئے یہ بات خوشی کا باعث نہیں کہ میرے پاس قوت پہاڑ کے برابر سونا ہو اور تیسرے دن مجھ پر اس طرح آئے کہ میرے پاس اس میں سے کوئی دینار بچا ہوا ہو سوائے اس دینار کے جس کو میں اپنا قرض چکانے کے لئے رکھ لوں صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار تین سو دو شعبہ نے محمد بن زیاد سے روایت کی انہوں نے کہا میں نے ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے سنا اسی کے مانند صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار تین سو دین اعمش نے زید بن وحب سے اور انہوں نے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا ایک رات عشاء کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ کی کالی پتھریلی زمین پر چل رہا تھا اور ہم اوہد پہاڑ کو دیکھ رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا ابو سر میں نے عرص کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ہوں فرمایا مجھے یہ پسند نہیں ہے کہ یہ کوہ اوہد میرے پاس سونے کا ہو اور میں اس حالت میں تیسری شام کروں کہ میرے پاس اس میں سے ایک دینار بچا ہوا موجود ہو سوائے اس دینار کے جو میں نے قرض کی ادائیگی کے لیے بچایا ہو اور میں اسے اللہ کے بندوں میں اس طرح خرچ کروں آپ نے اپنے سامنے دونوں ہاتھوں سے بھر کر ڈالنے کا اشارہ کیا اس طرح خرچ کروں دائیں طرف سے اس طرح بائیں طرف سے ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا پھر ہم چلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ذر میں نے ارز کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ہوں آپ نے فرمایا یقیناً زیادہ مالدار ہی قیامت کے دن کم مایا ہوں گے مگر فو جس نے اس طرح اس طرح اور اس طرح خرچ کیا جس طرح آپ نے پہلی بار کیا تھا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہم پھر چلے آپ نے فرمایا ابو ذر میرے واپس آنے تک اسی حالت میں ٹھہرے رہنا کہا آپ چلے یہاں تک کہ میری نظروں سے اوچل ہو گئے میں نے شور سا سنا آواز سنی تو میں نے دل میں کہا شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی چیز پیش آ گئی ہے چنانچہ میں نے پیچھے جانے کا ارادہ کر لیا پھر مجھے آپ کا یہ فرما نیاد آ گیا میرے آنے تک یہاں سے نہ ہٹنا تو میں نے آپ کا انتظار کیا جب آپ واپس تشریف لائے تو میں نے جو کچھ سنا تھا آپ کو بتایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جبرائیل علیہ السلام تھے میرے پاس آئے اور بت کہ آپ کی امت کا جو فرد اس حال میں فوت ہوگا کہ کسی چیز کو اللہ کے ساتھ شرک نہ کرتا تھا وہ جنت میں داخل ہوگا میں نے پوچھا چاہے اس نے زنہ کیا ہو اور چوری کی ہو انہوں نے کہا چاہے اس نے زنہ کیا ہو اور چوری کی ہو صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار تین سو چار عبدالعزیز بن رفی نے زید بن وحب سے اور انہوں نے ابوزر رضی اللہ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا میں ایک رات گھر سے باہر نکلا تو اچانک دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے جا رہے ہیں آپ کے ساتھ کوئی انسان نہیں عبدالعزیز بن رفی نے زید بن وحب سے اور انہوں نے ابوزر رضی اللہ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا میں ایک رات گھر سے باہر نکلا تو اچانک دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے جا رہے ہیں آپ کے ساتھ کوئی انسان نہیں تو میں نے خیال کیا کہ آپ اس بات کو ناپسند کر رہے ہیں کہ کوئی آپ کے ساتھ چلے چنانچہ میں جاند کے سائے میں چلنے لگا آپ مڑے تو مجھے دیکھ لیا اور فرمایا یہ کون ہے میں نے عرض کی ابوزر اللہ مجھے آپ پر قربان کرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابوزر آ جاؤ کہا میں کچھ دیر آپ کے ساتھ چلا تو آپ نے فرمایا بے شک زیادہ مال والے ہی قیامت کے دن کم مایا ہوں گے سوائے ان کے جن کو اللہ نے مال عطا فرمایا اور انہوں نے اسے دائیں بائیں اور آگے پیچھے اڑا ڈالا اور اس میں نیکی کے کام کیے میں ایک گھڑی آپ کے ساتھ چلتا رہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہاں بیٹھ جاؤ آپ نے مجھے ایک ہموار زمین میں بٹھا دیا جس کے گرد پتھر تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا یہیں بیٹھے رہنا یہاں تک کہ میں تو بارے پاس لوٹ آؤں آپ پتھریلے میدان حررے میں چل پڑے حتیٰ کہ میری نظروں سے آجھل ہو گئے آپ مجھ سے دور رکے رہے اور زیادہ دیر کر دی پھر میں نے آپ کی آواز سنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف آتے ہوئے فرما رہے تھے خواہ اس نے چوری کی ہو یا زنہ کیا ہو جب آپ تشریف لے آئے تو میں صبر نہ کر سکا میں نے عرض کی اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ مجھے آپ پر نصار فرمائے آپ سیاہ پتھروں کے میدان کے کنارے کس سے گفتگو فرما رہے تھے میں نے تو کسی کو نہیں سنا جو آپ کو جواب دے رہا ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جبرائیل علیہ السلام تھے جو سیاہ پتھروں کے کنارے میرے سامنے آئے اور کہا اپنی امت کو بشارت دے دیجئے کہ جو کوئی اس حالت میں مرے گا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا ہوگا وہ جنت میں داخل ہوگا میں نے کہا اے جبریل چاہے اس نے چوری کی ہو یا زنہ کیا ہو انہوں نے کہا ہاں فرمایا میں نے پھر کہا خواہ اس نے چوری کی ہو خواہ اس نے زنہ کیا ہو انہوں نے کہا ہاں میں نے پھر تیسری بار پوچھا خواہ اس نے چوری کی ہو خواہ اس نے زنہ کیا ہو انہوں نے کہا ہاں خواہ اس نے شراب بھی پی ہو صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار تین سو پانچ ابو علا نے حضرت احنف بن قیس رحمہ اللہ سے روایت کی انہوں نے کہا میں مدینی آیا تمہیں قریشی سرداروں کے ایک حلقے میں بیٹھا ہوا تھا کہ اچانک کھردرے کپڑوں کھٹے ہوئے ڈیسن اور سخص چہرے والا ایک آدمی آیا اور ان کے سر پر کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا مالو دولت جمع کرنے والوں کو اس تبتے ہوئے پتھر کی بشارت سنا دو جس کو جہنم کی آگ میں گرم کیا جائے گا اور اسے ان کے ایک فرقی نوکے پستان پر رکھا جائے گا حتیٰ کہ وہ اس کے دونوں کندوں کی باری گھڑیوں سے لہراتا ہوا نکل جائے گا اور اسے اس کے شانوں کی باری گھڑیوں پر رکھا جائے گا حتیٰ کہ وہ اس کے پستانوں کے سیروں سے حرکت کرتا ہوا نکل جائے گا احرف نے کہا اس پر لوگوں نے اپنے سر چھکا لیے اور میں نے ان میں سے کسی کو نہ دیکھا کہ اسے کوئی جواب دیا ہو کہا پھر وہ لوٹا اور میں نے اس کا پیچھا کیا حتیٰ کہ وہ ایک ستون کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گیا میں نے کہا آپ نے انہیں جو کچھ کہا ہے میں نے انہیں اس کو ناپسند کرتے ہوئے ہی دیکھا ہے انہوں نے کہا یہ لوگ کچھ سمجھتے نہیں میرے خلیل ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلایا میں نے لبائے کہا تو آپ نے فرمایا کیا تم اہد پہاڑ کو دیکھتے ہو میں نے دیکھا کہ مجھ پر کتنا سورج باقی ہے میں سمجھ رہا تھا کہ آپ مجھے اپنی کسی ضرورت کیلئے بھیجنا چاہتے ہیں چنانچہ میں نے عرض کی میں اسے دیکھ رہا ہوں تو آپ نے فرمایا میرے لئے یہ بات باعث سے مسررت نہ ہوگی کہ میرے پاس اس کے برابر سو نہ ہو اور میں تین دیناروں کے سوا اس سارے سونے کو خرچ بھی کر ڈالوں پھر یہ لوگ ہیں دنیا جمع کرتے ہیں کچھ عقل نہیں کرتے میں نے ان سے پوچھا آپ کا اپنے حکمران قریشی بھائیوں کے ساتھ کیا معاملہ ہے آپ اپنی ضرورت کے لئے ان کے پاس جاتے ہیں اور نہ ان سے کچھ لیتے ہیں انہوں نے جواب دیا نہیں تمہارے پروردگار کے قسم نہ میں ان سے دنیا کی کوئی چیز مانگوں گا نہ ہی ان سے کسی دینی مسئلے کے بارے میں پوچھوں گا یہاں تک کہ میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملوں صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار تین سو چھے خلید الاسری نے حضرت احنف بن قیس رحمہ اللہ سے روایت کی انہوں نے کہا میں قریش کی ایک جماعت میں موجود تھا کہ ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ یہ کہتے ہوئے گزرے مال جمع کرنے والوں کو آگ کے ان داعوں کی بشارت سنا دو جو ان کی پشتوں پر لگائے جائیں گے اور ان کے پہلوں سے نکلیں گے اور ان داعوں کی جو ان کی گدیوں کی طرف سے لگائے جائیں گے اور ان کی پیشانیوں سے نکلیں گے کہا پھر وہ الگ تھلگ ہو کر بیٹھ گئے میں نے پوچھا یہ صاحب کون ہے لوگوں نے بتایا یہ ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ میں اٹھ کر ان کے پاس چلا گیا اور پوچھا کیا بات تھی جو ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے سنی آپ کہہ رہے تھے انہوں نے جواب دیا میں نے اس بات کے سوا کچھ نہیں کہا جو میں نے ان کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی کہا میں نے پوچھا حکومت سے ملنے والے عطیہ یعنی وظیفے کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں انہوں نے جواب دیا اسے لے لو کیونکہ آج یہ معونت یعنی مدد ہے اور جب تمہارے دین کے قیمت ٹھہریں تو انہیں چھوڑ دینا صحیح مسلم حدیث نمبر دوہزار تین سو سات زہر بن حرب اور محمد بن عبداللہ بن نمیر نے کہا سفیان بن عیعنہ نے ہمیں ابو سنات سے حدیث بیان کی انہوں نے عارت سے اور انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی وہ اس سلسلہ سنت کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک لے جاتے تھے کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اے آدم کے بیٹے تو خرش کر میں تجھ پر خرش کروں گا اور آپ نے فرمایا اللہ کا دائیں ہاتھ اچھی طرح بھارا ہوا ہے ابن نمیر نے مل آ کے بجائے مل آن کا لفظ کہا یعنی اس کا فیض جاری رہتا ہے دن ہو یا رات کوئی چیز اس میں کمی نہیں کرتی صحیح مسلم حدیث نمبر 2308 وہب بن مدبع کے بھائی ہمام بن مدبع سے روایت ہے کہا یہ احادیث ہیں جو ہمیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کی پھر انہوں نے چند حادث بیان کی ان میں سے ایک یہ بھی تھی اور ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھ سے کہا ہے خرچ کرو میں تم پر خرچ کروں گا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا دائیں ہاتھ بھرا ہوا دن رات اتا کی بارش پر سانے والا ہے اس میں کوئی چیز کمی نہیں کرتی کیا تم نے دیکھا آسمان اور زمین کی تخلیق سے لے کر اب تک اس نے کتنا خرچ کیا ہے جو کچھ اس کے دائیں ہاتھ میں ہے اس اتا نے اس میں کوئی کمی نہیں کی آپ نے فرمایا اس کا عرش پانی پر ہے اس کے دوسرے ہاتھ میں قبضہ یا واپسے کے قوت ہے وہ جسے چاہتا ہے بلند کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے پست کرتا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزارت تین سو نو ابو قلابہ نے ابو اسمہ رحبی سے اور انہوں نے حضرت صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین دینار جسے انسان خرچ کرتا ہے وہ دینار ہے جسے وہ اپنے اہل و آیال پر خرچ کرتا ہے اور وہ دینار ہے جسے انسان اللہ کی رحمے جہاد کے لیے اپنے جانور سواری پر خرچ کرتا ہے اور وہ دینار ہے جسے وہ اللہ کے راستے میں اپنے ساتھیوں پر خرچ کرتا ہے ابو قلابہ نے کہا آپ نے اہل و آیال سے ابتدا فرمائی پھر ابو قلابہ نے کہا عجر میں اس آدمی سے بڑھ کر کون ہو سکتا ہے جو چھوٹے بچوں پر خرچ کرتا ہے وہ ان کو سوال کی ذلت سے بجاتا ہے یا اللہ اس کے ذریعے سے انہیں فائدہ پہنچاتا ہے اور غنی کرتا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار تین سو دز حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جن دیناروں پر عجر ملتا ہے ان میں سے ایک دینار وہ ہے جسے تُو نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا ایک دینار وہ ہے جسے تُو نے کسی کی گردن کی آزادی کیلئے خرچ کیا ایک دینار وہ ہے جسے تُو نے مسکین پر صدقہ کیا اور ایک دینار وہ ہے جسے تُو نے اپنے گھر والوں پر صرف کیا ان میں سب سے عظیم اجر اس دینار کا ہے جسے تُو نے اپنے اہل پر خرچ کیا صحیح مسلم حدیث نمبر 2311 خیسمہ سے روایت ہے کہا ہم حضرت عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ اجانک ان کا کرندہ ان کے پاس آیا وہ اندر داخل ہوا تو انہوں نے پوچھا کیا تم نے غلاموں کو ان کا روزی نہ دے دیا ہے اس نے جواب دیا نہیں انہوں نے کہا جاؤ انہیں دو کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کے لئے اتنا گناہی کافی ہے کہ وہ جن کی خوراک کا مالک ہے انہیں نہ دے صحیح مسلم حدیث نمبر 2312 لئیس نے ہمیں ابو زبیر سے خبر دی اور انہوں نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا بنو عزرہ کے ایک آدمی نے ایک غلام کو اپنے بعد آزادی دی کہ میرے مرنے کے بعد وہ آزاد ہوگا یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو آپ نے پوچھا کیا تمہارے پاس اس کے علاوہ بھی کوئی مال ہے اس نے کہا نہیں اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس غلام کو مجھ سے کون خریدے گا تو اسے نوعیم بن عبداللہ عدبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آٹھ سو درم میں خرید لیا اور درم لاکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کر دیے اس کے بعد آپ نے فرمایا اپنے آپ سے ابتدا کرو خود پر صدقہ کرو اگر کچھ بچ جائے تو تمہارے گھر والوں کے لیے ہے اگر تمہارے گھر والوں سے کچھ بچ جائے تو تمہارے قرابت داروں کے لیے ہے اور اگر تمہارے قرابت داروں سے کچھ بچ جائے تو اس طرف اور اس طرف خرچ کرو راوی نے کہا آپ اشارے سے کہہ رہے تھے کہ اپنے سامنے اپنے دائیں اور اپنے بائیں خرچ کرو صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار تین سو تیرہ ایوب نے ابو زبیر سے اور انہوں نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ انسار میں سے ابو مذکور نامی ایک آدمی نے اپنے غلام کو جسے یعقوب کہا جاتا تھا اپنے مرنے کے بعد ازاد قرار دیا آگے انہوں نے لئیس کے حدیث کے حدیث بیان کی صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار تین سو چودہ اسحاق اسحاق بن عبداللہ بن ابی طلح سے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا وہ فرما رہے تھے ابو طلح مدینے میں کسی بھی انساری سے زیادہ مالدار تھے ان کے مال میں سے بی رحا والا باغ انہیں سب سے زیادہ پسند تھا جو مسجد نبوی کے سامنے واقع تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں تشریف لے جاتے اور اس کا اندہ پانی نوش فرماتے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا جب یہ آیت نازل ہوئی تم نیکی حاصل نہیں کر سکو گے جب تک اپنی محبوب چیز اللہ کے راہ میں خرچ نہ کرو گے ابو طلح رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور عرض کی اللہ تعالیٰ اپنی کتاب میں فرماتے ہیں کہ تم نیکی حاصل نہیں کر سکو گے حتیٰ کہ اپنی پسندیدہ چیز اللہ کی راہ میں خرچ کرو مجھے اپنے اموال میں سب سے زیادہ بیرحا پسند ہے اور وہ اللہ کے لئے صدقہ ہے مجھے اس کے اچھے بدلے اور مجھے اللہ کے ہاں زخیرے کے طور پر محفوظ ہو جانے کی امید ہے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اسے جہاں چاہے رکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت خوب یہ سود مند مال ہے یہ نفع بخش مال ہے جو تم نے اس کے بارے میں کہا میں نے سن لیا ہے اور میری راہ یہ ہے کہ تم اسے اپنے قرابتداروں کو دے دو تو ابو طلح رضی اللہ عنہ نے اسے اپنے عزیزوں اور اپنے چچا کے بیٹوں میں تقسیم کر دیا صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار تین سو پندرہ ثابت نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سی روایت کی انہوں نے کہا جب یہ آیت نازل ہوئی تم نیکی کی حقیقی لذت حاصل نہیں کر سکو گے حتیٰ کہ اپنی محبوب ترین چیز اللہ کی رحمت صرف کر دو تو ابو طلح رضی اللہ عنہ نے کہا میں اپنے پروردگار کو دیکھتا ہوں کہ وہ ہم سے مال کا مطالبہ کر رہا ہے لہٰذا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کو گواہ بناتا ہوں کہ میں نے اپنی زمین بے رحا اللہ تعالیٰ کے لئے وقف کر دی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے اپنے رشتے داروں کو دے دو تو انہوں نے وہ حضرت حسان بن ثابت اور عبی بن قاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دی صحیح مسلم حدیث نمبر دوہزاد تین سو سولہ ام المومنین حضرت محمونہ بن دہارس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اپنی ایک لونڈی کو آزاد کر دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس کا تذکرہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم اسے اپنے ماموں کو دے دیتی تو یہ کام تمہارے عجر کو بڑا کر دیتا صحیح مسلم حدیث نمبر دوہزاد تین سو سترہ ابو احوس نے عامش سے حدیث بیان کی انہوں نے ابو وائل سے انہوں نے عمر بن حارس سے اور انہوں نے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی ابن مسعود کی بیوی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنت عبداللہ بن عبی معاویہ سے روایت کی کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عورتوں کی جماعت صدقہ کرو اگر سے اپنے زیورہ سے ہی کیوں نہ ہو کہا تو میں اپنے خامند عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس واپس آئی اور کہا تم کم مایہ آدمی ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں صدقہ کرنے کا حکم دیا ہے لہٰذا تم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر آپ سے پوچھ لو اگر اس کو تمہیں دینے سے میری طرف سے آدھا ہو جائے گا تو ٹھیک ورنہ میں اسے تمہارے علاوہ دوسروں کی طرف بھیج دوں گی کہا تو عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے موسیقع بلکہ تم خود ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلی جاؤ انہوں نے کہا میں گئی تو اس وقت ایک اور انساری عورت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر کھڑی تھی اور مسئلہ دریافت کرنے کے حوالے سے اس کی ضرورت بھی وہی تھی جو میری تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حیبت عطا کی گئی تھی کہا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکل کر ہماری طرف آئے تو ہم نے ان سے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جاؤ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاؤ کہ دروازے پر دو عورتیں آئی ہیں آپ سے پوچھ رہی ہیں کہ ان کی طرف سے ان کے خواندوں اور ان یتیم بجوں پر جو ان کی کیفالت میں ہیں صدقہ جائز ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نہ بتانا کہ ہم کون ہیں بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا وہ دونوں کون ہیں انہوں نے کہا ایک انساری عورت ہے اور ایک زینب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا زینبوں میں سے کون سی انہوں نے کہا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا ان کے لئے دو عجر ہیں ایک قرابت نبھانے کا عجر اور دوسرا صدقہ کرنے کا عجر صحیح مسلم حدیث نمبر دوہزاد تین سو اٹھارا عمر بن حفظ بن غیاس نے اپنے والد سے انہوں نے عامش سے باقی باندہ سابقہ سرد کے ساتھ روایت کی عامش نے کہا میں نے یہ حدیث ابراہیم نخاعی سے بیان کی تو انہوں نے مجھے ابو عبیدہ سے حدیث بیان کی انہوں نے عمر بن حارس سے اور انہوں نے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی بالکل اسی مذکورہ بالا روایت کے مانند اور کہا انہوں یعنی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں مسجد میں تھی اس دروازے پر جو مسجد میں تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بتانے پر مجھے دیکھا تو فرمایا صدقہ کرو چاہے اپنے زیوراتی سے کیوں نہ ہو احمد نے باقی حدیث ابو احوض کی مذکورہ بالا روایت کے ہم مانا بیان کی ہے صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار تینزو انیز ابو اوسامہ نے کہا ہمیں حشام بن عروہ نے اپنے والد سے حدیث بیان کی انہوں نے زینب بنت ابی سلامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور انہوں نے امی سلامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا میں نے عرص کی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ابو سلامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد پر خرش کرنے میں میرے لئے عجر ہے میں ان پر خرش کرتی ہوں میں انہیں ایسے ایسے چھوڑنے والی نہیں ہوں وہ میرے بچے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں تمہارے لئے ان میں جو تم ان پر خرش کروگی عجر ہے صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار تین سو بیس علی بن مصحر اور معمر راشد دونوں نے باقی ماندہ اسی سنت کے ساتھ حشام بن عروہ سے اسی کے ماند روایت کی صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار تین سو اکیز عبیدلہ بن معاذ عمبری کے والد نے حدیث پیان کی کہا ہمیں شعبہ نے عدی بن صاحبی سے حدیث پیان کی انہوں نے عبداللہ بن یزیز سے انہوں نے حضرت ابو مسعود بدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان جب اپنے حلو آیال پر خرش کرتا ہے اور اس سے اللہ کی رضا چاہتا ہے تو وہ اس کے لئے صدقہ ہے صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار تین سو بائیس محمد بن جعفر اور وقیر دونوں نے باقی ماندہ اسی سنت کے ساتھ شعبہ سے یہی حدیث پیان کی صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار تین سو تئیس عبداللہ بن عدریس نے حشام بن اروہ سے انہوں نے اپنے والد سے اور انہوں نے حضرت اسمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا میں نے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری والدہ میرے پاس آئی ہیں اور صلح رحمی کی خواہش مند ہے یا خالی ہاتھ واپسی سے خائف ہیں کیا میں ان سے صلح رحمی کروں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار تین سو چوبیس حشام کے ایک اور شاگرد ابو اسامہ نے اسی سنت کے ساتھ حضرت اسمہ بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ نمہ سے روایت کی انہوں نے کہا قرآش کے ساتھ معاہدے کے زمانے میں جب آپ نے ان سے معاہدہ صلح کیا تھا میری والدہ آئی وہ مشرق تھی تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اور عرض کی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری والدہ میرے پاس آئی ہیں اور مجھ سے صلح رحمی کی امید رکھتی ہیں تو کیا میں اپنی ماں سے صلح رحمی کروں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں اپنی ماں کے ساتھ صلح رحمی کرو صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار تین سو پچیس محمد بن بیشر نے کہا ہم سے حشام نے اپنے والد کے حوالے سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث بیان کی کہ ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوا اور کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری والدہ اچانک وفات پا گئی ہے اور انہوں نے کوئی وزیعت نہیں کی میرا ان کے بارے میں کمان ہے کہ اگر بولتی تو وہ ضرور صدقہ کرتی اگر اب میں ان کی طرف سے صدقہ کروں تو کیا انہیں عجر ملے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار تین سو چھویس یحیع بن سعید علی بن مسحر اور شعیب بن عساق سب نے حشام سے باقی ماندہ اسی سنت کے ساتھ اسی طرح کی روایت بیان کی ابو اسامہ کے حدیث میں وَلَمْ تُوُسِ یعنی اس نے وسیعت نہیں کی کے الفاظ ہیں جس طرح ابن بشر نے کہا ہے جبکہ باقی راویوں نے یہ الفاظ بیان نہیں کیے صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار تین سو ستائیس قطعیبہ بن سعید اور ابو بکر بن عبی شعیبہ نے اپنی اپنی سنت کے ساتھ حضرت حضیفہ رضی اللہ تعالیٰ نہو سے روایت کی قطعیبہ کے حدیث میں تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور ابن عبی شعیبہ نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے ہر نیکی صدقہ ہے صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار تین سو اٹھائیس حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ ساتھیوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ مال رکھنے والے عجر و سباب لے گئے وہ ہماری طرح نماز پڑھتے ہیں اور ہماری طرح روزے رکھتے ہیں اور اپنی ضرورت سے زائد مالوں سے صدقہ کرتے ہیں جو ہم نہیں کر سکتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا اللہ تعالیٰ نے تمہارے لئے ایسی چیز نہیں بنائی جس سے تم صدقہ کر سکو بے شک ہر دفعہ سبحان اللہ کہنا صدقہ ہے ہر دفعہ اللہ اکبر کہنا صدقہ ہے ہر دفعہ الحمدللہ کہنا صدقہ ہے ہر مرتبہ لا الہ اللہ کہنا صدقہ ہے نیکی کی تلقین کرنا صدقہ ہے اور برائی سے روکنا صدقہ ہے اور بیوی سے مباشرت کرتے ہوئے تمہارے اس میں صدقہ ہے صحابہ اکرام نے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سے کوئی اپنے خواہش پوری کرتا ہے تو کیا اس میں بھی عجر ملتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بتاؤ اگر وہ یہ خواہش حرام جگہ پوری کرتا تو کیا اسے اس پر گناہ ہوتا اسی طرح جب وہ اسے حلال جگہ پوری کرتا ہے تو اس کے لئے عجر ہے صحیح مسلم حدیث نمبر دوہزار تین سو انتیز ابو طوبہ ربی بن نافی نے بیان کیا کہا ہمیں معاویہ بن سلام نے زید سے حدیث بیان کی کہ انہوں نے ابو سلام کو بیان کرتے ہوئے سنا وہ کہہ رہے تھے مجھے عبداللہ بن فروخ نے حدیث بیان کی کہ انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کو فرماتے ہوئے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی آدم میں سے ہر انسان کو تین سو ساٹھ مفاصل یعنی جوڑوں پر پیدا کیا گیا ہے تو جس نے تکبیر کہی اللہ کی حمد کہی اللہ کی وحدانیت کا اقرار کیا اللہ کی تسبیح کہی اللہ سے مغفرت مانگی لوگوں کے راستے سے کوئی پتھر ہٹایا لوگوں کے راستے سے کانٹا یا ہڈی ہٹائی نیکی کا حکم دیا یا برائی سے روکا ان تین سو ساٹھ جوڑوں کی تعداد کے برابر تو وہ اس دن اس طرح چلے گا کہ وہ اپنے آپ کو دوزر کی آگ سے دور کر چکا ہوگا ابو طوبہ نے کہا بس اوقات انہوں یعنی معابیہ نے یمشی چلے گا کے بجائے یمسی یعنی شام یا دن کا اختتام کرے گا کہا صحیح مسلم حدیث نمبر دوہزار تین سو تیس یحیی بن حسان نے کہا ہمیں معابیہ بن سلام نے حدیث سنائی انہوں نے کہا مجھے زید کے بھائی نے اسی سنت کے ساتھ اسی سابقہ حدیث کے معنی خبر دی مگر انہوں نے کہا اور کے بجائے یا نیکی کا حکم دیا اور کہا وہ اس دن اس حالت میں شام کرے گا صحیح مسلم حدیث نمبر دوہزار تین سو اکتیس یحیی نے زید بن سلام سے اور انہوں نے اپنے دادا ابو سلام سے روایت کی انہوں نے کہا مجھے عبداللہ بن فروخ نے حدیث بیان کی کہ انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر انسان کو پیدا کیا گیا ہے آگے زید سے معاویہ کی روایت کے ماند بیان کیا اور کہا فَإِنَّهُ يَمْشِيَوْمَئِذِن تو وہ اس دن چلے گا صحیح مسلم حدیث نمبر دوہزار تین سو باتیس ابو اسامہ نے شعبہ سے انہوں نے سعید بن ابی بردہ سے انہوں نے اپنے والد کے واسطے سے اپنے دادا یعنی ابو موسیٰ اشعاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر مسلمان پر صدقہ لازم ہے کہا گیا آپ کا کیا خیال ہے اگر اسے صدقہ کرنے کے لئے کوئی چیز نہ ملے فرمایا اپنے ہاتھوں سے کام کر کے اپنے آپ کو فائدہ پہنچائے اور صدقہ بھی کرے اس نے کہا عرض کی گئی آپ کیا فرماتے ہیں اگر وہ اس کی استطاعت نہ رکھے فرمایا بے بس ضرورت مند کی مدد کرے کہا آپ سے کہا گیا دیکھئے اگر وہ اس کی بھی استطاعت نہ رکھے فرمایا نیکی یا بھلائی کا حکم دے کہا دیکھئے اگر وہ ایسا بھی نہ کر سکے فرمایا وہ اپنے آپ کو شر سے روک لے یہ بھی صدقہ ہے صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار تین سو تین تیس عبد الرحمن بن مہادی نے کہا ہمیں شعبہ نے اسی سنت کے ساتھ یہی حدیث بیان کی صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار تین سو چونتیز ہمام بن منبع سے روایت ہے کہا یہ حدیث ہیں جو حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے ہمیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی انہوں نے کچھ حدیث بیان کی ان میں سے یہ بھی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں کے ہر جوڑ پر ہر روز جس میں سورج طلوع ہوتا ہے صدقہ ہے فرمایا تم دو آدمیوں کے درمیان عدل کرو یہ صدقہ ہے اور تمہارا کسی آدمی کی اس کے جانور کے متعلق مدد کرنا کہ اسے اس پر سوار کرا دو یا اس کی خادر سواری پر اس کا سامان اٹھا کر رکھو یہ بھی صدقہ ہے فرمایا اچھی بات صدقہ ہے اور ہر قدم جس سے تم مسجد کی طرف چلتے ہو صدقہ ہے اور تم راستے سے تکلیف دے چیز کو ہٹا دو یہ بھی صدقہ ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 2335 حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا کوئی دن نہیں جس میں بندے صبحوں کرتے ہیں مگر اس میں آسمان سے دو فرشتے اترتے ہیں ان میں سے ایک کہتا ہے اے اللہ خرچ کرنے والے کو بہترین بدل ادا فرما اور دوسرا کہتا ہے اے اللہ روکنے والے کا مال تلف کر دے صحیح مسلم حدیث نمبر 2336 سیدنا حارزہ بن وحب رضی اللہ عنہ کہتے تھے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ فرماتے تھے صدقہ دو قریب ہے کہ ایسا وقت آ جائے گا کہ آدمی اپنا صدقہ لے کر نکلے گا اور جس کو دینے لگے گا وہ کہے گا اگر تم کل لاتے تو میں لے لیتا مگر آج تو مجھے حاجت نہیں ہے غرص کوئی نہ ملے گا جو سے قبول کر لے صحیح مسلم حدیث نمبر 2337 عبداللہ بن برات اشعری اور ابو قرائب محمد بن علیہ دونوں نے کہ ہمیں ابو ساما نے برائی سے حدیث پیان کی انہوں نے ابو بردہ سے انہوں نے حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ سے روایت کی آپ نے فرمایا لوگوں پر یقینا ایسا وقت آئے گا جس میں آدمی سونے کا صدقہ لے کر گھوم گا پھر اسے کوئی ایسا آدمی نہیں ملے گا جو اسے اس سے لے لے اور مردوں کے قلت اور عورتوں کی کسرت کی وجہ سے ایسا اکیل آدمی دیکھا جائے گا جس کے پیچھے چالیس عورتیں ہوں گی جو اس کی پناہ لے رہی ہوں گی ابن برات کی روایت میں ایسا اکیل آدمی دیکھا جائے گا کی جگہ وطر الرجل اور تم ایسے آدمی کو دیکھو گے ہے صحیح مسلم حدیث نمبر دو سہیل کے والد ابو صالح نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کے مال بڑھ جائے گا اور پانی کی طرف بہنے لگے گا اور آدمی اپنے مال کی زگاعت لے کر نکلے گا تو اسے ایک شخص بھی نہیں ملے گا دو اسے اس کی طرف سے قبول کر لے اور یہاں تک کہ عرب کے سرزمین دوبارہ چراغاہوں اور نہروں میں بدل جائے گی صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار تین سو انتالیس ابو یونس نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ وہ مال پانی کی طرح بہے گا یہاں تک کہ مال کے مال کو یہ فکر لاحق ہوگی کہ اس سے اس مال کو بطور صدقہ کون قبول کرے گا ایک آدمی کو اسے لینے کیلئے بلائے جائے گا تو وہ کہے گا مجھے اس کی ضرورت نہیں صحیح مسلم حدیث نمبر دو تین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا زمین اپنے جگر کے ٹکڑے سونے اور چاندی کی ستونوں کی صورت میں اگل دے گی تو قاتل آئے گا اور کہے گا کیا اس کی خاتر میں نے قتل کیا تھا رشتہ داری توڑنے والا آ کر کہے گا کیا اس کے سبب میں نے قطع رحمی کی تھی چور آ کر کہے گا کیا اس کے سبب میرا ہاتھ کٹا گیا تھا پھر وہ اس مال کو چھوڑ دیں گے اور اس میں سے کچھ نہیں لیں گے صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار تین سو اکتالیس سعید بن یسار سے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا وہ کہہ رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص پاکیزہ مال سے کوئی صدقہ نہیں کرتا اور اللہ تعالی پاکیزہ مال ہی قبول فرماتا ہے مگر وہ رحمان اسے اپنے دائیں ہاتھ میں لیتا ہے چاہے وہ خجور کا ایک دا نہ ہو تو وہ اس رحمان کی ہتھیلے میں پھلتا پھولتا ہے حتیٰ کہ پہاڑ سے بھی بڑا ہو جاتا ہے بالکل اسی طرح جس طرح تم میں سے کوئی اپنے بچہرے یا اون کے بچے کو پالتا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار یعقوب بن عبد الرحمن القاری نے سحیل سے انہوں نے اپنے والد ابو سالح سے اور انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص اپنی پاکیزہ کمائی سے ایک خجور بھی خرچ نہیں کرتا مگر اللہ اسے اپنے داہنے ہاں سے قبول کرتا ہے اور اسے اس طرح پالتا ہے جس طرح تم میں سے کوئی اپنے بچہرے یا اونٹ کے بچے کو پالتا ہے حتیٰ کہ وہ خجور پہاڑ کی طرح یا اس سے بھی بڑی ہو جاتی ہے صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار تین سو تین تالیس روح بن قاسم اور سلیمان بن بلال دونوں نے سحیل سے اسی سنت کے ساتھ مذکورہ بالا حدیث بیان کی روح کی حدیث میں ہے من القسب الطیب فیزعوها فی حقها یعنی حلال کبائی سے صدقہ کرتا ہے پھر اس کو وہاں لگاتا ہے جہاں اس کا حق ہے اور سلیمان کی حدیث میں ہے فیزعوها فی موزعیها اور اسے اس کی جگہ پر خرش کرتا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار تین سو چوالیس حشام بن سعد نے زائد بن اسلم سے انہوں نے ابو صالح سے انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں سے اور انہوں نے اسی طرح روایت کی جس طرح سحیل سے یعقوب کی حدیث ہے صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار تین سو پنتالیس حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں سے روایت ہے انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگو اللہ تعالیٰ پاک ہے اور پاک مالک کے سوا کوئی مال قبول نہیں کرتا اللہ نے مومنوں کو بھی اسی بات کا حکم دیا جس کا رسولوں کو حکم دیا اللہ نے فرمایا اے پیغمبرانے کرام پاک چیزیں کھاؤ اور نئے کام کرو جو عمل تم کرتے ہو میں اس سے اچھی طرح جاننے والا ہوں اور فرمایا اے مومنوں جو پاک رزق ہم نے تمہیں انعیت فرمایا ہے اس میں سے کھاؤ پھر آپ نے ایک آدمی کا ذکر کیا جو طویل سفر کرتا ہے بال پراغندہ اور جسم اوبار آلود ہے دعا کے لئے آسمان کی طرف اپنے دونوں ہاتھ پھیلاتا ہے اے میرے رب اے میرے رب جبکہ اس کا کھانا حرام ہے اس کا پینا حرام ہے اس کا لباس حرام ہے اور اس کو غزہ حرام کی ملی ہے تو اس کی دعا کہاں سے قبول ہوگی صحیح مسلم حدیث نمبر دوہزار تین سو چھالیس عبداللہ بن ماقل نے حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا تم میں سے جو شخص آگ سے محفوظ رہنے کی استعداد رکھے چاہے خجور کے ایک ٹکڑے کے ذریعے سے کیوں نہ ہو وہ ضرور ایسا کرے صحیح مسلم حدیث نمبر دوہزار تین سو سنتالیس علی بن حجر سعادی اسحاق بن ابراہیم اور علی بن خشرم میں سے علی بن حجر نے کہا ہمیں عیسیٰ بن یونس نے حدیث بیان کی اور باقی دونوں نے کہا ہمیں خبر دی انہوں نے کہا ہمیں اعمش نے خیسمہ کے واسطے سے حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث بیان کی انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم میں سے کوئی نہیں مگر انقریب اللہ اس طرح اس سے بات کرے گا کہ اس کے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان کوئی ترجمان نہیں ہوگا اور اپنی دائی جانب دیکھے گا تو اسے وہی کچھ نظر آئے گا جو اس نے آگے بھیجا اور اپنی بائی جانب دیکھے گا تو وہی کچھ دکھائی دے گا جو اس نے آگے بھیجا اور اپنے آگے دیکھے گا تو اسے اپنے موں کے سامنے آگ دکھائی دے گی اس لئے آگ سے بچو اگرچہ آدھی خجور کے ذریعے ہی سے کیوں نہ ہو علی بن حجر نے اضافہ کیا آمش نے کہا مجھے عمر بن مرہ نے خیسمہ سے اسی جیسی حدیث پیان کی اور اس میں اضافہ کیا چاہے پاکیزہ بول کے ساتھ بچو اسحاق نے کہا آمش نے کہا عمر بن مرہ سے روایت ہے کہا خیسمہ سے روایت ہے صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار تین سو اٹھالیس ابو بکر بن ابی شائبہ اور ابو قرائب دونوں نے کہا ہمیں ابو معابیہ نے آمش سے حدیث پیان کی انہوں نے عمر بن مرہ سے انہوں نے خیسمہ سے انہوں نے حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے روایت کی انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگ کا تذکرہ فرمایا تو چہرہ مبارک ایک طرف موڑا اور اس میں مبالغہ کیا پھر فرمایا آگ سے بچو پھر رخ مبارک پھیرا اور دور ہونے کا اشارہ کیا حتیٰ کہ ہمیں گمان ہوا جیسے آپ اس آگ کی طرف دیکھ رہے ہیں پھر فرمایا آگ سے بچو چاہے آدھی خجور کے ساتھ جسے یہ بھی نہ ملے تو اچھی بات کے ساتھ ابو قرائب نے قَأَنَّمَا جیسے کا لفظ ذکر نہیں کیا اور کہا ہمیں ابو معابیہ نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا ہمیں آمش نے حدیث بیان کی صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار تین سو انچاز شعوبہ نے عمر بن مرہ سے باقی ماندہ سابقہ سنک کے ساتھ روایت کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگ کا ذکر کیا تو اس سے پناہ مانگی اور تین بار اپنے چہرے مبارک کے ساتھ دور ہونے کا اشارہ کیا پھر فرمایا آگ سے بچو چاہے خجور کے ایک ٹکڑے کے ذریعے سے بچو اگر تم یہ بھی نہ پاؤ تو اچھی بات کے ساتھ صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار تین سو پچاس